ساہر نصیر بہت شکریہ آپ کا لاہور میں تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے بس اڈے بھی بند کر دیئے گئے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈانیوز کنمائندے محمد تیمور سے تیمور یہ بتائیے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کی کیا صورتحال ہے جب اکل پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ اتجاج کو روپنے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے حکمت عملی جو بنا لی گئی ہے اور حکومت نے اس حوالے سے کمر کس لی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے کارکنان ہے ان کو لاہور سے باہر شاید نہیں نکلیں دینا اس وقت میں بابو صاحب اوپر موجود ہوں اور لاہور کے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بڑے چھوٹے تمام تر کنٹیننس لگا کر ان کو بند کر دیا گیا ہے نہ ہی لاہور سے کوئی باہر سے لاہور کے اندر داخل ہو سکتا نہ ہی لاہور سے باہر کوئی جا سکتا بلکہ موٹر ریس کے اوپر جو ہے بلکہ بھی کوئی نہیں جا سکتا ٹھوپر نیاز بیگ شادرہ اور ابھی جو بابو صاحب جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ کنٹیننس لگا دی گئے ہیں پولیس کی نفری بھی یہاں پہ جو تائنات کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی جو بند روڈ کے اوپر موجود بس اڈے تھے گزشتہ راج جو ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت بھی تمام تر بس اڈے جو بند روڈ کے اوپر ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں اس حوالے سے ہمارے ذلع انتظامیہ سے گزشتہ روز بات تو ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسے حکمات جاری نہیں کیے کہ بس اڈے کو بند کیا جائے مگر اس وقت تمام جو بس اڈے ہیں وہ بند ہے کنٹیننس ہار جگہ جو لگا دی گئے ہیں بالخصوص داخلی اور خارجی رستوں کے اوپر تمام تر داخلی خارجی رستوں پر جو پولیس کی بھاری نفری ہے اس کو بھی تائنات کیا گیا تاکہ کسی بھی احتجاج کی صورتحال میں ریلی کی صورتحال میں اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے اس وقت میں بابو سابو پر موجود ہو اور یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پہ کنٹیننس دکھا کر جو رستہ ہے بالخصوص موٹر وے کو جانے کا جو رستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا جی